یا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمد محمد اللہ 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 موسیقی 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 فاطمہ ہو ہی نہیں سکتی ہے خود پروردگاہ میں فاطمہ موسیقی ملائی علی اتنے افی طالب کائنات کے کارخانے میں فقط ایک ہے دوسرا علی ہو ہی نہیں سکتا حسن مشروع حسین سید شعالدان صرف ایک ایک کارک کام کے ہوتا ہے تو دوسرا حسین بل ہی نہیں سکتا اچھا آپ کیا کریں سوچنا بھی بنا ہوگا کہ میں ہوں جیسا نہیں میں ہوں جیسا نہیں ہم جو کہتے ہیں کہا ان جیسا نہیں ان کے کردار بشری جیسا وہ جو لپاتے بشری یہاں کرونے کردار پیشنی ہے وہ کردار اپنایا ہے ہم نے اس پر ہوجو نہیں دیتے وہ تو سارے کا سارا مطلب سوچتے ہیں ہی نا اس کی طرف کا ہے اچھا آپ میں پہلے ایک جواب دے دوں کہ یہ جو سین میں آتا ہے کہ میں کوئی سوچتا ہوں تو نئی بات لوگ سی ہے نئی بات ہوئی نہیں میں بھی کوئی نئی بات نہیں کروں واقعا میرے پاس کوئی ہوں اللہ نہ کرے میں سوچوں بھی کہ میں کوئی تحریف کر کے کوئی روایہ دینے اچھا آپ کا خلاب میں ہوں وہ بارس کا بات ہوں ہم سننے کو بتنی ہیں کلپ سوارے دیکھیں سویجن ویڈیو کے اوپر اتنی روانی کے ساتھ لوگ کتاب کا نام لے تو اس کتاب کا حجود ہی ہوئی نہیں ہوتا ہے وہ بلانی کتاب لگنی کے اندر بنا کرنا تو اس کی حجود ہی نہیں ہوتا ہے میرے پاس ہوں کتابیں نہیں ہیں لیکن جو ہیں وہ آپ نے سنا ہوتا ہے لیکن کرنا ہے اب آپ کے ہیں کہ پھر آگا فائدہ کیا رہا ہے میں بتایا ہمارے سے کیوں سننے کیا ملے گا صلوحی یہ سارے گوائے لوگوں کے ہاتھ میں ہی آپ کی جیم میں ہوتے اور یہ آج کے زمانے میں دیکھیں ایک بات ہوں یہ بتاتا چلو وہ کتنے قائل میں میں زمانے ہی زمانے کے ساتھ چلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے زمانے کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس زمانے کے حساب سے ان لوگوں کو جو مثالیں تھی ہیں وہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے تھے وہ زمانے کے تھی جب تجاری معاملات کو سمجھانے کے یہ کہا جاتا تھا کہ فرانی زمان بل آرد کی دکار ہو تو وہ کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے اور اس کا کس طرح سے وہ سندھ و زیان کا جو سمجھانا ہے وہ پرانے سے مانے کی بلے کیوں یہ کتابوں کے لئے لیکن آج میں بیٹھ کر سمجھانے بیٹھ میں بچوں کو سمجھی نہیں آنے کی آج دیجی ترک رنسی کرتا ہوتا ہے نا آج تو سوشل میریہ کے گوانے آج تو بیٹھ پوائن کی باتیں ہو رہی ہیں سب کو پتا ہے مطلب جانے وہ اس پر کیا سنسل اور کیا نہیں آپ پر بیٹھ کروں بتاو کہ بھی آرد کی دکار ہوتی ہے اس کے اوپر جانے وہ ذمہ دار پار لے کیا تھا وہ آردی کا فرطار کیا ہوتا ہے تو نہیں سمجھ گئے میں نے تمہیں ظاہرہا ہوں آج کے زمانے میں دیجی ترک رنسی اور بیٹھ پوائن اور یہ ساری باتیں اترکا پڑھے گئے پتا چلے گا کہ پیسے ماں گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے پاتوں کو سمجھانے کے لئے آج کے زمانے میں یہ سوشل میریہ کی چوزنی نساز ہے تو بڑھو میں سباب بزا محمد وآلہ محمد میں زہرت تیز کو بھی کہا رہا ہوں ماشاءاللہ اگر تھوڑا تیز جاؤ تو اس نے کس طریق سے سمجھا دی جائے گا ہمارے پر جلد جلدی رہا ہوں آپ کو صورت کرو پاگے پانو ہوں اللہ! محمد وآلہ! اللہ! محمد وآلہ! محمد نصر میں اس کے لئے عادت بنی ہوئی ہمیں میڈیہ پر بیٹھتے ہیں باکھ چلتے ہیں میکنے آج وہ سمجھے بغیر کچھا رہا کہا رہا ڈین وآلہ محمد زمی آتا ہے جن مون دیکھ رہا ہے اور کربلاہ میبر پر یہاں میں اتنا جب انبال ہوتا ہے کہ محلوبہ بھی سنائیں گی دیتا ہے کہ مجھے نمو کیا ہوتا ہوں بس باتیں کھلتے ہیں آدھی پنیل میں ہو سکتا ہوں تو میں ایک مثال دیتا ہوں فائدہ کیا ہے فائدہ کیا ہے اچھا یہ سارے موبائل فون آپ کی جائے ہو رہے ہیں میری جائے میں نے دے دی ہوں کو گھر آپ نے ایک شکاہ لیسا کیا ہے اب موبائل فون کے اندر کیا ہے ایپس بعض ایپس ایپس ایپٹیویٹ ہوتی ہیں بعض ایپٹیویٹ بھی ہوتی ہیں آپ کا کام اشکاہ آنے کے اندر کیا ہوتے ہیں لبی ویسا چوڑتی لیکن اس میں پیجز ہوتی ہیں ایک اپس ایپس ایپ اور پیجز پسٹ ہوتا ہے پیجز کیا ہوتے ہیں دیں ہمیں آپ نے پیج کو یہاں تک ہے کوئی کی کوش کرتا ہے for example سمالی تندر یا کوئی بھی گوگل کوئی بھی آپ کو پیج کو رہا ہے سرچ کی ہوتا ہے بروزر اب آپ نے وہ پیج کو رہنا تو وہ پیج کو لے گا آپ نے اس کو دیکھا تو دیکھیں ایک کے بعد آپ نے نیا بیسٹھول میں کیا ہوں توجہ ہے پریشانت کو ہے cases ہے آپ نے بیسٹھولا اور نیا بیسٹھول میں کیا پھر آپ نے گور39 step number مورڈ جانیټ quem کو ie کنکٹیویٹی کل اس کو ڈلیٹ کرے ڈلیٹ کرکے ایسی جو کنیا اچھا چھلیٹ کوکیز بھی کیا ہوتی ہیں اور میں اس کو بھی سمجھانے لگوں گا تو کھڑا کہیں میں اور نہ چگھا جاؤں یہ کہتا ہے کہ نمازیں غفیلہ پڑا کریں دو رکل نماز ہر روز نمازیں مغلب اور اشار کے دو رکل نمازیں غفیلہ ہیں تو میں ایک ہر جوانوں کو سمجھانا ہوں کہ نمازیں غفیلہ کیا ہے نمازیں غفیلہ کیا ہے آپ محسوس کہیں جاتا ہے وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ الہی و ربی اب آپ کا جاندہ وہ رابطہ نہیں ہو رہا ہے آسنا بہتر آپ سکرہ پیج لیں نا خدا رکھو آپ کی دیائی سے کھڑ ہو آپ نے صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ بتا نہیں کون سا پیش کھڑ لیا ہوا ہے ماشاءاللہ مرحبہ کہتے ہیں کہ جب اروایت لے گئے تھا ترجمہ پر اپنی آج کے درمانے سے پیلوں کا روایت لگتا ہے جو کچھ آپ دیکھتے ہیں یہ جیسے کی بورڈ ہوتا ہے اس پر آپ نے ایسے غلطی سے ہانت لگیا ہے تو وہ کہتے ہیں اب آپ نے دو شکل دو سے دوسرہ 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 بہتر کے پوکیت آگیا ہے کہ وہ کہیں جہیں جہیں جا کو سیب ہو گیا ہے وہ آپ کی معنی سپویس کو جہنا ہو جا کر انگیج کر دے گا اور اگر اس طرح سے غلط کیے ہوئےapat جمع ہوتے رہنا تو آپ کی کنیکٹیوٹی کو سلو کر دے گا ماشا اللہ اب آپ جانے ہیں اب ہلتیاں کیے جا رہے ہیں ہم نے ہی دلت مار لیا آپ نے اپنا مقصود کھول لیا جو سکتے ہوتا تھا لیکن یہ جو ہلتی کیے کہ کہاں گیا ہے یہ تو پہن جاکا سٹور ہو گیا ہے نا تو یہ دلتیاں کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کہ وہ اتنوں سٹور ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو کنیکٹیٹی ہے نا سرور سے ساتھ رابطہ وہ سلو ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہم آئیڈیو میں لے گا وہ جو ٹورجن وائرس ہوتا ہے نا وہ تو سسٹم پر بیڑا بڑا کر دیتا ہے نا وہ بندہ کیا کرتے اللہ بھائی کاشا آپ جو ایسا چل رہے ہیں تو میرے خیال آپ کے ذیبنے سارا نچھا رہا ہونا جو ٹورجن وائرس ہوتا ہے نا وہ تو آپ الف لکھیں تو بے گھوڑ دیتا ہے بھائی وہ تو آپ مسجد کی طرف جائیں تو کسویور طرف روح موڑ دیتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں وہ جو غلطی سے حاصلہ کیا ہے آپ کا یعنی وہ گناہوں کی جو بات ہی تھی کر رہا ہے جو انسان نے حمدت کی ہے نا تم ستاؤں کی بات کر رہا ہوں جس میں انسان کا ارادہ شامل نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ہوگا کیا کہ وہ جو اینا کنیکٹیوٹی جو اینا فسلو کر دے گا اب آپ نے انٹرکو پرانے سامانے کی ہوتے تھے کہ یہ اے وال ہوتا تھا نیا نیا تو وہ ٹون ٹون کر کے جناب جنہوں نے وہ تین سیکنڈ ہوتے تھے بلکہ تین مرنٹ تک مکتر ہوگا وہ کنیکٹ ہوگا تو پیش کل نہیں دیر برتی تھی کیوں وہ کہتے کہ اسیسٹم چیک کرو گی یہ جو سسٹم ہے کیسے گا کہ سرور کے ساتھ رافتہ جلدی کے ساتھ بھوچے دیری کے ساتھ بھی جتنا سپیس کے لیے ہو جتنا ہوتے ہو جتنا ہانجمنٹ کام ہو جلدی کے ساتھ رافتہ جلدی کے ساتھ راپتہ تو پیش کلنا شروع ہو جاتا ہے جو سرچ کتنا چیز یہ جو خریداری کتنا چیز ایسی ہوتا ہے نا تو میرے بھائی میں آج کسی معنی میں کیوں کہ نماز و فیلہ کیا ہے صبح سے دیکھ رہا ہے شامد تک جو آپ نے دیکھا جو آپ نے سنا جو بلدی سے سنا جو جان پوچھ کے سنا جو آپ نے سوچا وہ کہنا کہیں جا کر سٹور ہو جاتا ہے اور جب آپ اللہ کی بارنامہ کھڑے ہو کر سرور کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کنیکٹ نہیں ہو پاتا اسی لئے امام سجاز نے فرمایا نماز و فیلہ پڑھو نماز و فیلہ درہنگی کر ڈلیٹ کوکیز کا نام ہے وہ جو نماز و فیلہ ہے جو آپ دو رکل پڑھتے ہو درہنگی کر دلیٹ کوکیز کا نام ہے جتنا جندی کوکیز کو دلیٹ کرو کہ اتنا جندی جب پڑھے ہو کر کہو کہ نا یا کنا یا کنا جب سے آپ نے آباز پلند کر رہی ہے یا الہی و ربی کہنا ادھر سے آباز فورت آنی یا دبری کہ یا عبدی یا عبدی وہاں قائدہ کیسی لئے تو کہا اللہ فیلے دلو بلدی کہاں سجوا پڑھو چاہتے ہیں مولانے کون سے کنا کی نمازوں میں رکھتا ہے وہ آپ کر مجھے سجا رہے دیں کہ جب کنا کرو گے تو پھر یہ توجن کی طرح وائرس کی دیوانیں ٹڑھی ہو جائیں گی یہاں سے کہو کہ الہی و عبدی اللہ تک پہنچے گی تو سنائیں جائیں گی کل لبا ہے گا یہ عبدی کی آواز آئے گی ملے دلو بلدی جب یہ پڑھو گے تو پھر ہوگا کیا ہوگا یہ کہ یہ حسن کی اتبارہ یہ دلیگی کیسے ہو جائیں گی پھر یہ درست کہو گے الہی و ربی ادھر سے اللہ بھئی کہیے آپ کی ضرورت آمدہ ہوا رہے ہیں اللہ صلی اللہ و حفظ عالی محمد اللہ و حفظ عالی مجلس توجہ سے دوڑی سنیں گے ہاں 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 آپ اپنی بردی سے زندگی ہمیں خرجو دن یہ دیں گے کہتے ہیں چھو 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 چھتے ہیں کہیسے ہوتا ہے نا لیکن آپ نے پیس کھول لیا اب آپ نے پیس کھول لیا پھراہ نکل نہیں کڑا عبادہ پھراہ لگنہ سے لیکن یہ پیس کھا چاہے گا کہیں نہیں پر ہے اچھا بھئی اب میں آپ ہوں بھئی ہمارا کام کیا ہے یہ ہمیں باتوں گی آتے ہیں ہر سال آتے ہیں اللہ مرتبہ آتے ہیں اور آنے بھی چلے اور اللہ کے لئے کہاتے رہے ہیں پروڑ دیگرہ ہمیں توفیق ہیں ہمیں مرڈ کرتے ہیں یہ بہت بڑے اعتبار ہیں لیکن ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے میں اب یہ جواب دے رہا ہوں گے کرنا کیا بھئی ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے آپ انہوں نے پیجز آل رڈی کھول کے کہیں نہ کہیں سٹور کر کے رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ جمع ہو چکے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جمع ہو چکے ہیں میں پیج کھولتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں چلے گئے مجال سے اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پیجز آل رڈی آپ کھول کے دیکھ چکے ہیں اور اب نئے پیج کھولنے کی وجہ سے وہ کہیں نیچے چلے گئے ہیں اب کیا کر اٹھلیٹ نہیں کرنا ہے کہ ان پیجز کو نکال کر لائے اور آپ کے سامنے کر دیں آپ نے آل رڈی سنا ہوا ہے آپ نے آل رڈی پڑا ہوا ہے آپ نے آل رڈی جو ہے نہ وہ اس پیج کا مطالعہ کیا ہوا ہے لیکن ہم کیا کرنے ہم کہتے ہیں بھئی وہ ٹونٹی ٹونٹی کے اندر تھا اب یہ ٹونٹی ہونٹی کے اندر ہے پیج ہوئی ہے لیکن ایک بڑھ پھر پھول کے دیکھنی چیئے وہ زیادہ کوئی نئی چیز سمجھ میں آ جائے یا کب اس کے مائنڈ ہو جائے سلوال محمد وآلہ محمد اچھا آپ آگئے اب یہ مقصد سمجھ گئے اب کیاں ہے کہ ہم اگر جب بہ درانی کی طرف جائے گئے تو وہ جو لمبا سفر ہے اب وہ بھی ضروری ہوگا ہے اچھا آپ کوشیوں میں دور دور میں ایک ٹچ اس کو بھی اس کو بھی اگنور نہیں کر سکتے مجھے اس لئے کہ وہ فغر ہے نا جب بہ درانی کا مطلب کیا ہے جب بہ درانی کا مطلب یہ ہے کہ ان ہستیوں کے پیروکار ہیں ان ہستیوں سے ہم نے دین کو لیا ہے اور وہ ہستیاں جن کے مطلق اللہ رب العزت نے کیونکہ کال آف فیل کی زمانہ دی ہے گارنٹی نہیں ہے اور ظاہر ایک کو امیشنز کیا ہے وہ اشتبال ہی کرنا چاہتا ہے نا مطمئن ہونا چاہتا ہے اور اسی کیا ہم ظاہر ہے آئیم علیہ السلام کی اس منتفائل ہے اور اس نے گارنٹی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں پر ہاں کے بند کر کے فالک کرو کل تو یہ نہیں کہنا پڑے گا یا علیہ السلام یا کاش یہ نا کیلہ ہوتا جہاں سے ہم لے رہے ہیں ان کی زبان سے کبھی لفظ نہیں نہیں کرتا مگر یہ کہ رسول اللہ علیہ السلام کے مطلق تو کلامی کی کرتا جب تک کہ وری نازل نہ ہو جائے اچھا اب آگیا لیکن ہمارا فوکس کس پر ہوتا ہے زیادہ زیادہ نورانی جمبہ تو اس کو بھی ٹچ کیا جائے لیکن اب آگیا آگیا ہے ایک نورانی جمبہ اور ایک خالص بشری جمبہ اور ایک کا درمیان کا نا وہ اگر آپ نے ایک نورانی اور روحانی یعنی لبادہ بشریت میں وہ موجزات اور ترامان کہ جو انہوں انہیں اپنے جمبہ اور ایک نورانی کی مدد سے دکھائیں وہ درمیانی ہونگا نا وہ خالص بشری کی لوڑی ہے جو کرامت ہے جو موجزہ ہے تو میں کو نہیں دکھا سکتا نا حالانکہ میں بھی جب بھی ہوں مطلب میلا بھی میں بھی میں بھی عمر پرورتیگان ہوں میں بھی بشریتما نہیں ہوں یہ جو بشریتما بحث کرتا ہم تو سمجھ نہیں آتی کون کہتے ہیں کہ میں بشریتما ہوں نہیں میں بھی غبادہ بشریت میں عمر پرورتیگان ہوں جو بیٹا ہوں اس دنیا میں خبردار ہوں یہ سمجھے کہ میں بشریتما ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ساروں میں قائم در ا SM ربی امیر ایب آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہو کیا ہے ہے ہو کروں عمر پرورتیگان ہیں اور یہ آنکھ میری جو ہے یہ جو بات بشری ہے یہ آنکھ اس عمر پرورتگار کی وجہ سے دیکھتی ہیں اللہ بات بشری پڑا ہوتا ہے جب وہ عمر نکل نہیں جاتا ہے تو یہ مردہ ہوتا پھر دیکھتا ہے لیکن سنتا ہے اگر اس کو اپنی ملتی سے دیکھنا تو پھر دیکھ دیکھائیں نا جب تک موبر اپنی پرورٹ نہیں گا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے سن بھی رہا ہے بول بھی رہا ہے چل بھی رہا ہے سب کچھ جنہیں وہ بات چل رہی ہے لیکن جو ہی وہ حمل چاہتا ہے کہ کیا ہوگا ہے وہ بڑا ہوگا پھر بولتا کیوں نہیں بلکہ بہت دور کی بات تو چھوڑ دیتے ہیں یہ بات پھر لکھ سمجھتے ہیں کہ میں 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 ایک میتہم منیت اللہ کی ہے وہ فقط خدا کہہ سکتاں میں میں نہیں کہہ سکتاں کوئی نہیں کہہ سکتے کیوں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں پانچ کلو بزرات پاس ہ Lindھا ہم مثال دے رہا ہوں میں کنا چلد دیا ہے میں دوڑ لیتا ہوں میں بھئی کہ میں ہی دوڑتا ہوں تو پر نبیر ساب 60 میں پہنچا ہوں گا تو پھر مہ ہوں گا کہ خواہ محصولu میرا حادنکار کیوں کرے گا پھر میں کوئی پر چل تو پھر یہ قدم چلے گے کیوں نہیں اس وقت سمجھ میں آئے گی کہ جوانی میں بھی یہ میرے کہنے پھر نہیں چلتے چلانے والا کوئی اور ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ میں کیوں کچھ نہیں ہوں یہ آن میری کی سنتے ہیں یہ امر الہی کی سنتے ہیں یہ آنکھیں میری برزے سے نہیں دیکھتی یہ کان میری برزے سے نہیں سنتے وہ ایک اللہ بات ہے کہ پرورد نگار نے اس خدا نے جس کام رہے ایک اختیار دے دیا کہا جاؤ پھر یہ مرضی جو کرنا چاہتے ہو کر لوں مطلب وہ ایک خاص ہم تک اختیار دے وہ ایک اجمبہ نورانی کو ایک اجمبہ بشری اور ایک ہے بین بین کو اب میں آتا ہوں اس دونوں کے درمیان جو کرامت کا اور اس میں لائر مارڑی ہوں اور بڑے ضرور سے کیونکہ میں امر الہی ہوں اور وہ نور پروردگار ہیں اول ماہ خلط اللہ حضور جیسے پہلے پروردگار ہیں محمد مصطبا کے نور کو خلط کیا اور پھر آنا ہوا آئے اول نورانو آئے میں اور علی بونوں ایک ہی نور کے لوٹ ٹکڑے ہیں اور اس طرح سے آگے بڑھ جاتے ہیں اب مید آیا ہے میں پروردگار ہوں اور میں بھی جیسے جیسے میرا پروردگار دکھائی ہو دیتا میں بھی دکھائی تھوڑی دیتا ہوں اچھا یہ ایک لائے لحظ ہوں کی چھوڑھو اب آتا ہوں اس کی درست اس میں کیا ہیں جمعہ باہرہ دیکھیں پروردگار نے کائلات کا نظام بنایا یہ جب گاڑی پر آتے ہیں تو کہتے ہیں منیفرچرڈ گائی اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ انسانی کی سوچ کر کیا اور نیچر کے آئے خدا سے بڑھ کر کون جانتا ہے خالق ہے گروہ کو جانتا ہے اب پروردگار نے نظام بنایا ہے یہ ہماری جیت پتا کیا ہے یعنی ہم ہمیشہ اللہ کا شکر ہے ظلم اللہ کا شکر ہے ہمارے خلاف وہ طاقت ہیں ہمارے خلاف ہمارے پاس کپ تاکت ہیں ہم کپ تاکت ہیں ہم تو ہمیشہ اپوزیشن پر نہیں اپوزیشن کی بھی کوئی انتہائی درجہی کے پر وہ جایے جو سب سے دے کر پڑھے کہ اس سے پیچھے میں جانا نہیں چاہتا وہ اللہ وہ زمانے سے رکھا کر آپ دیکھ بیٹھ کے آج تک ہمارے پاس کپ تاکت نہیں ہم تو ہمیشہ مضبوب آگیا اور پورے زور کے ساتھ پوری تاتک کے ساتھ یعنی پورے کہتے ہیں اتنار کے ساتھ لشکر کشی رہی میں چھوٹی سی بات دیکھ آگے پڑھنا ہوں تحریف تحقائق اٹھائیے پڑھنی اس لیے یقین کرے بندہ پڑھ دی سمتہ ساتھ بلکہ میں تو جب تحریف کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے تو پھر میں اکیلے میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں اس لیے کہ کہیں پر بندے کو غصہ آتا ہے کہیں پر چھیک چھیک رونا ہوتا ہے انسان کو تحریف پڑھنے اور جب دارہ غصہ بیادت انسان کی کوشن بھی کسام دینا ہو اور جب خودتا بھی انسان تو انسان کی کوشن ہوتی ہے تو میں تو تحریف پر کہہ رہے ہیں لوگ پڑھتا ہوں تحریف اٹھا کر ہوتے گئے کونسا ظلم نہیں کیا ایک جھلک دیکھاؤ چھوٹی سکتا اللہ 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 یہ آج کے زمانے میں واقعہ دھوٹے ہیں تو ہماری چیخیں نقریت کی پھوٹھنیوں گندر لیکن دیکھو روزی تحریف اندر ہوگا پھر بس نے ایک سین بکھا بس نے ایک سین ایک جلاد کا یہ واقعہ یعنی خلوص نے پیان کی یہ بنی عباس ایک جلاد کہتا ہے وہ کہتا ہے ساٹھ سے ستر سیدادوں کو پکڑ کر لائے گئے یہ آج کے زمانے کے بعد لوگ جنہیں اقراض کرتے ہیں کہ یہ بلانے سے یہ تحریف تو پڑے کہتے ہیں کہتا ہے کہ ساٹھ سے ستر سیدادوں کو لائے گئے سیدادوں کو پکڑ کر جس میں باہ بھی تھا بیٹا بھائی مطلب دو بھائی ایک باہ بیٹا ساٹھ ستر جلاد کہتا ہے علاقہ کیا کہ زندان جسے تیف آنا سا ہوتا ہے بلیوں کے ڈربا جسے ہوتا ہے پڑے ایسے اس کندر آگر تو میں اوپر اس پنجرہ پڑی تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ پنجرہ ہوتا تھا اور اس پیسے ایک کو پکڑڑا تھا یعنی ستر ہے پہلے کو پکڑا سستی نائی دیکھ رہے اور اس کے سامن اس زبا کر دی پھر میں نے دوسرے کو نکال آگر وہ کہتا ہے کہ ایک باپ ہے اور اس جوان بیٹا ہے مجھے مارو میرے سامنے میرے بیٹے کو نہ مارو لیکن جو آیا وہ اس گردل کٹ باپ کے سامنے باپ تو جیدے مرے کہتا جبتے کوئی زندہ مرا ہوئے نا گردل کٹ میں ہوا گئے فجر کی آذان کا قائم ہو گیا وہ کہتا کہ 25 35 ہی گردل نے کٹ پایا تھا کہ آذان کا ٹائم ہوگا میں تھگ ہے تو میں نے کہا باقی کل آکر آکر آج گردل پایا آب یہ جو 45 45 35 بچ ہیں جن کی کوئی زندگی ہے کہ رات کیسے مزر ہوگی یہ ظلم ہوا یہ تاریخ کی حققت ہیں کتنی پیدرگی کے ساتھ جو پکڑے کے لے جاتے تھے جو سید بیتر تھا کہ یہ صحیح تھے اس کو لے جاتے تھے جو آج آپ کو خالص حسنی سید دیر حالت تکیہ میں جن کے گھروں کے در تشہیو آب باہر دیکھ لیکن باہر تیسری چوتھی نسل سے ہوگئے ویلہ تمہارے دادا امام چہفر ساتھ اتنا مذہب کیا ہے نہیں مذہب تھا نا وہ ظاہرہ یہ تھوڑی ہوگا کہ استاد کو چھوڑ دیں چاہتے تو استاد کوئی کوئی ہے ہمارے سب بیٹھ منادرہ کر لے زور کی بار نہیں کھو گولی کی زبان نہیں کھالی کی گولی کی زبان کوئی ہے وجہ کیا ہے ہم اللہ کی پارٹی بارے ہیں ہم ارادت اللہ کے ساتھ چلنے والے ہیں ہمارا سب سے بٹا قصور یہ ہے جو اللہ کے ہم گیتے اللہ کے در پر اللہ کے در پر ہم نے جولہ کہتے اللہ تاؤ رہے جل اللہ سب لکھا اللہ ہم سے بڑھ کر فقط اللہ کہنے والا ہیں ہم سے بڑھ کر فقط اللہ کہنے والا ہم سے بڑھ مواحد کون ہیں ہم بہت بڑے مواحد ہیں پس بڑے کائنای ہم سے بڑا مواحد کوئی ہے ہی نہیں لیکن ہمارا جسول کیا ہے تمہاری ہماری سے لڑائی کیا ہے بھئی تمہاری مالہ سے لڑائی یہ ہے مالی اتزا تمہیں دیوار کے پیچھے پردے کے پیچھے نظر کچھ نہیں آتا اور ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے مالک اس طرح سے کہا تھا مالک اس طرح نے کہا نا یا علی آپ کیوں میری دروار برابر ہوگی جتنے آپ نے تلقید میں میں نے قتل کیے تمہارا نے فرمایا مالک تیری اور میری دروار میں ایک فرٹ ہے جو بشمن تیرے سامنے آتا تیری دروار اس پر چل گیا دی ہے میں سات حسنے تیرے کے طرح چلاتا ہوں مولا کے پانے والے ہیں ہم تو مولا کی نگاہوں سے نکھتے ہیں تو پوری کی پوری آئندہ یہ رسلت دیکھتے ہیں اگر خاموش بھی ہوتے ہیں لو مسلت دیکھ خاموش ہوتے ہیں اچھا ہم اللہ کے علاقے کو سامنے رہستے ہیں ہمارا قسم کیا ہے ہمارا چیئی ہے ہم خدا کی باردہ میں نے اور ہم نے قسم بھا کر کہا کہ پوری دیگر اللہ دور ہے ہی یا کہنا کیوں یا کہنے پوری دیگر تیرے سامنے کسی طرف دیکھتے نہیں ہے کسی کو جانتے نہیں ہے کسی کو پہچانتے نہیں ہے پوری دیگر تُو ہی تو ہے فقط تُو ہے تیرے سامنے کی ہے ہم سارے کے سارے جب خدا کے در پر گئے تو بھائی ہمارا قصور کیا ہے کہ جب خدا کی باردہ میں گئے تو میں سنائی دیا ہوگا ہمیں تو سنائی دیا آج بھی قرآن مولی ہے جب خدا نے کہا جو میرا حبیب لے اسے لے لو رسول کا ڈرم تو نے ہم نے دکھایا آیا ہم اپنی مجھ سے تھوڑے تھے ہم کیا چانتے تھے رسول پر ہمیں اللہ نے کہا جو میرا حبیب لے اسے لے لو ہم مہدا کے کہنے پر حبیب کے دھر میں گئے کہا یا رسول اللہ عنہ کیسی ہے اللہ نے آپ کے پاس بیٹا ہے کہ جو میرا حبیب لے لو اب بھئی ہم کریں کیا تیرہ رجل کو رسول نے علی کو لا کے دیا ہے در فاطمہ رسول نے ہمیں دکھایا ہے ہر روز کڑے ہو کر کہتے تھے سلام علیکم یا حبیب نبوہ ہم تو رسول کے پیچھے کے خدا کے کہنے پر اور رسول خدا کے پیچھے گئے تو پتا چلے یہ در فاطمہ تظہرہ کی ہے تو اللہ ہم محس ہم اللہ کے پاڑے ہیں اب ظاہر ہے غدیر اللہ کے حبوں پر رسول نے ہم یہ دیا ہے وہ بھوڑی ہم نہیں بھوڑے وہ بات یہ ہے وہ کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں سجدہ سوے زچا خانہ علی کرتے ہیں سجدہ سوے زچا خانہ علی بھوڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو ہمیں تو کہہ دیا مولا فحاد حبیر مولا تو آپ تو بیٹھ گئے در ملائے کے علی پر اب ماروں کو قتل کرو ظلم کرو جو کر رہے کرو ہم نہیں اٹھتے ہیں یہاں سے قدلے در شاہ نجم پر چھوڑ دے جنت کے بدلے بھی میں ہمیں سوڑا نہیں مطلوب نقصان ہے مولا خدا کے حوالے سے ان کا حوالہ خدا نہیں دیا یائیو اللہ علیہ وسیلہ فرورت دکار نے کہا ہے صاحب آنے ایمان وسیلہ تلاش کرو یہ نہیں کہا کہ اپنی ملے سے بنا کر لیو کہا میرے بناے ہو کو تلاش کرو اچھا اب ہمارا جو نے کہا ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں خدا کے حکم پر چلو اور اس لئے الحمدللہ رب العالمین آج کے زمانے میں اور آج کے بعد میں ہم انشاءاللہ سوائد کرے لے کیوں پہ سوائد کرے لے اس لئے کہ ہماری مطلوب اللہ کرتا ہے ظلم ہوتا اس کے بالکل ہم سوائد کر جاتے ہیں تعطلب کے پاس ہوتی ہیں ہم مظلومین کے ساتھ سوائد کرتا ہے بہتر شہدہ تھے نا کربلا میں اور ہزاروں لاکھوں چلو کہتے ہیں مباللہ ہیں ہزاروں کا لسکر کتھانا تو ہزاروں کا لسکر کے سامنے وہ کہتے ہیں وہ فوم کو تلوائر پر فتح ہوئی ہے زاری طور پر تو نکا رہے ہیں بہتروں نے بجائے تھے نا لیکن آج کہتے ہیں نا کہ کربلا جنگ کی کرتو شہزادوں کی کلم میں گم ہے تو لکھو حسین ہار کے ہیں تو کرتے ہیں نا پانچ سال کے بعد مطلب چلا نا کہ جیت کس کی اور ہار کس کی بھائی لوگ وہ پتہ نہیں چلتا ہے یہ آج کا زمانہ میں یہ ہوتا ہے وہ جنا سمجھ ہی نہیں آتی کہ جیت اور ہار کا فیصلہ جو ہے وہ سیکنڈوں میں اور ونڈوں میں نہیں ہوتا دھنڈوں میں نہیں ہوتا یہ سالوں سدیوں میں ہوتا ہے یہ سمانے بتاتے ہیں جیتا کون اور ہارا کون آج آگا دیکھو رہا آج بتاؤنا جیتا کون اور ہارا کون حدیب نہیں حسین کے انتقام کی لفظ سے یزیر گالی سے بہتر بنانا آج کچھو نا آج دیکھو خوب سواد رحمت اللہ علیہ وسلم عرص یہ کرنا تھا کہ اللہ حرم علیہ وسلم جانتا ہے کائنات کی اور اپنی مفروب کی حقیقت کو ان کی نیچر گوچھتے ہیں تو ہمارا اس کا کوئی کردار نہیں ہے باہت آگا یہ تو لچھا پروردگار ہے کہ خدا بند نے خدا نے آلرےڈی جو اپنیشن کے دروازہ بند کر دی ہے ہم باس پر ہم کہتے ہیں کہ آخا کنفیوشن ہے کوئی کنفیوشن نہیں نہیں بہت آج کے دمانے کی جو ٹرمینولوجی سے سمار ہوگی دیکھیں میں صرف دوہ ہی باتیں جلدی سے ترس کرنے لگا ہوں کس موزوز تو ہو چکہ میں نے جو ترابہ دیکھو آہا یہ کی طرف کس کو بھی کھڑا سا ٹرمی ٹرمی مٹھ دی دیں شہلا آج کے دمانے میں میڈی ایڈرس چیز تھی ہیں ہولی گوڑ اور والی گوڑ علاقے اس کی کوئی مثال بناتی نہیں ہے اس کا اپنے کس صرف پال لیکن یہ لیکن سمجھانے کے لیے باتیں ہے مہم ایک ہو طورا سین بناناا اس وقت ترینید کرنا سین جو سین ہو سر ہے ایڈٹنڈ کردیں تک تک کر کردیں یہ سینوں سے بہت ایڈر کرتی ہے یہ سین چین ہوتا ہے جتنے اچھی پروڈکشن ہوگی ملنیونز ڈالر لگتے ہیں سینوں ریئیٹ کرنے پر اور وہ سین لیے سب کچھ ہوتا سارا سین ہوتا ہے پوری کی پوری ہی سین کے حضر ہوتے ہیں مجھے سمجھے بھی آتی دنیا والوں تم نے آج سین ریئیٹ کرتا ہے تم تو آج پاک کر سمجھتے ہو کہ ہم بڑے سمارٹ ہیں اور لوگوں کو گھبرا کرنے کے لیے سین بناتے ہیں اور پوری کی پوری بشریت اور انسانیت واہ با کرتے ہیں وہ میلیونز کی حساب سے لائک کرتے ہیں اور جو ہم دکھاتے ہیں وہ مان بھی دیتی ہے وہ سمجھ بھی دیتی ہے تو میں سمجھ ہی نہیں آئی کہ تم نے یہ سارا کسی دیا کہاں سے ہے آنفورچنیٹلی میں یہ بات کروں اور تم اُس طرف زیادہ نکل گئے وہ کہتے ہیں نشکر شیطان جو ہے لیکن میں بڑی زمداری کے ذریعات میں بڑی حجات کے ساتھ میں یہ بات کرنے لگا ہوں یہ جو سین کریشن تھی نا سین کریشن یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اللہ رب العزب نے میدان مباحلہ میں غدیر کے دن پورے کا پورا سین بتا کے سین بنا کے سمجھایا تھا من پنتم مولا ہو فعالہ علیہ مولا سین سین کیا تھا چراہا ہے آپ دیکھیں سین چراہا ہے چراہا مجل کیسی بات کرنے لگا ہوں یہ موبائلہ چراہا ہے جہاں سے چار راستے جا رہے ہیں جمن کی طرف مصر کی طرف شامان کی طرف مدینہ کی طرف چار راستے ہیں کہ حیاء اللہ خیل آگے والوں کو پیچھے بلاؤ پیچھے والوں کے انتظار کرو سین کے لیے تھو رہا ہے سین کے لیے تھو رہا ہے آگے والوں کو پیچھے داؤ اور پیچھے والوں کو انتظار کرو میں کہتا ہوں کہ ولایت کے ماننے والوں کو میں تو جنہوں پر بیٹھ کر یہ بے امام دلنا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ولایت کے نام پر تو چگڑا ہو ہی نہیں سکتا ولایت کے نام پر تو فقط اتحاد اتفاق ہو ہی نہیں سکتا بھئی ولایت کے نام پر تو یہ اہتر چراہا ہے بدیر کا جس کو سمجھ میں زیادہ آ گیا اور وہ آگے چلے گیا تو رسول اللہ خدا نے فرمایا تھا اسے پیچھے بلا دا اور جس کو انہیں سمجھ نہیں آیا آپ کے وقال اور آپ کو کہتے ہیں تمہیں کیا پتا یہ بلایت ہے لیت کیا ہوتی ہے تو بھائی ہم سمجھ نہیں آیا نا تمہارے وقال ہم پیچھے رہے ہیں تو تم کھڑے ہو کر اتظار کرو نا ہمارے آنے کا ملنے کا کیوں کہہ رہے ہو یہ چراہا ہے کہا آرے والوں کو پیچھے بلاو پیچھے والوں کو آگے آنے دو تمہاری سمجھ میں زیادہ بات آگی ہے ہو سکتا ہے اب رکھا کے جاتی ہے تب پیلانوں کا وقالا ممبر بنایا اور ممبر بنا کے جاتی ہویا تھا ممبر بنا کے رسول اللہ سے کہا یا یو رسول اللہ مہترین پر رمبک اب اعلان ہوا اب اس کے بعد چاہتے ہیں رسول اللہ نے مولا کائنات رکھا ہاتھوں کھڑا میں یہ سیر کی بات کر رہا وہ عجیب ہے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے یقین مانئی ہے رسول اللہ ہم آنگے ہیں اللہ سے وہ جانتے ہیں جب اللہ نے کہا ہے جو کیا کیا ہے تاریخ یہ کہہ دی ہے کہ مولا کائنات رکھا کی طالب کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں پر اڑھایا اب ظاہر ہے یہ جو ہوتا ہے یوں ہاتھ پکڑ کے یہ جو یہ سوشل فیریا کے پر بند گی نا وٹس ایپ ایپس کو پچھر چلتی ہے غدی محلط ہے یہ جو ہے آن قرآن میں غلط ہے یہ غلط ہے تاریخ کو اٹھایا تھا دیکھیں مولا کائنات رسول اللہ نے اپنے سامنے رہا کے یوں سامنے رہا کے اپنے ہاتھوں پر یہاں سے دونوں طرف سے یوں تھا وہ کہتے اتنا بلند کر دیا تھا کہ یہ نظر آنے شروع ہوئی تھی اب آگے نیچے سے رسول اللہ یوں تھا اور ہوا کہتا ہے کام لند کام لند رسول خدا مجمع کے سامنے مولا کائنات کے پوچھے چھپ گئے تھے یعنی علی قرآن اٹھایا کہ اب رسول نظر نہیں آرہے صرف علی مجمع کو نظر آرہے ہیں پھر کہا تھا مَدْبُنْتُمْ مَوْلَا هُو فَهَانْتَ عَلِي الْمَوْلَا جب تک تمہیں نظر آتا رہو میں مولا ہوں جب وصال ہو جائے تو یہ علی مولا ہے اللہ اللہ صرف یعنی صرف زبانی طور پر نہیں کہنا سین ہے یہاں پر جنال آجلی خود چھپ گئے پیچھے پریکٹی کلی بتایا کہ جب تک میں سامنے ہوں تو میں جنال امد مولا ہوں فَهَانْتَ عَلِي الْمَوْلَا اب علی مولا ہے میرے بار جنال امد پیچھے چھپ گئے یہ سین تھا اور اگلا کام میں کہاں یہ تھا اگلا کام کی قدی اندر کے لئے روح جو یہاں پر فَهَانْتَ عَلِي الْمَوْلَا اُسْنَا محفلہ مقاصدہ ہوئی تین دن تا دروکا امجلی سنگلہ کہاں یہ بڑھتا ہوں تین دن تا دروکا رکھا یا رسول اللہ یہ معاملہ کہتی ہے ان کے در لوگ نے کہاں وہ بخن بخن یعمی روگوں نے کلوا لیا تھا نا وہ ایک علم سین تھا لیکن باہرہ اگلا تین کو کہاں اگلا روکاں جشن ہو رہا ہے فَهَانْتَ عَلِي الْمَوْلَا اور وہاں پر قصیدیں پڑے جا رہے ہیں شاعری ہو رہی ہے کھانے چڑھ رہے ہیں تین دن تک بیٹھا رہے ہیں یہاں سوڑے ہی ہیں کوئی ہمجال ہے تو بیٹھے نہیں ہوئے کہاں کہ مبارک بات ہو علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے اب طارق پر میلے دین کی سند ملی ہے بسم اللہ لیکن اصل وجہ پتا کیا تھی اصل وجہ یہ تھی کہ تین دن تک بٹھا کیوں عالم اسلام سے نمائن دے حج کرنے ہوتے ہیں آخری حج اعلان کرنے کے لکھلے رسول اللہ خلا میں آخری حج ہے تو پورے عالم اسلام سے نمائن دے بھئی مجھے نہیں پتا ہے کہ حج کرتے زمانے میں کیا ہوتا ہے جا رہا ہے حج کرتا زمانہ تجھے نا وہ ہر چیزی مددل بھی ہے مجھے اپنے دور کی باتیں یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہمارے محلے سے تو حج کر جاتا تھا نا پورا محلہ جایا وہ محلے بھی درگر بھی جاکر ہمارے عالم دیتا تھا وہ بہار پیٹھنا جاتا تھا ہم اس کی جبھے پیسے بھی ڈال دیتا تھا دیکھنا ہم یہ تسبیح ہے یہ بھنی یہی یا جو بھی ہوتا تھا اور پورا محلہ عالم ہوتا تھا اور ظاہرہ ایک محلہ کے عالم ہے تو پورے شاہر میں 10 محلے ہیں تو ہر محلے سے جلے کے بتا ہے پورا شاہر عالم ہوتا تھا ایسی ہیں نا حجی آنچ کے زمانے کی طرف چھوٹا کے لیے چلے جائے کرتے تھے اس زمانے میں پھرے شہر بھرکا کرتا تھا اگر گاؤں سے کواجی جاتا تھا پھرے کا پھرے گاؤں چھوڑنے چاہتا تھا یہ تو مختلف زمانے کی باتیں کرتا تھا چوگف صلی اللہ پہلے کیا ہوا ہوگا کہ ظاہر ہے یمن سے یمنی ظاہر آئے ہیں حج کرنے کے لیے شامات سے آئے ہوئے ہیں مصر سے آئے ہوئے کتنی کہاں کہاں سے آئے ہوئے پھر عالم اسلام کی مصر کی موجود ہیں آج کے زمانے کی باتیں کرتا ہے حسول عبدا کی سٹیڈیجی لگو اب سارے کے سارے ہیں تیمی روک لیے اب ظاہر ہے جیسے میں بھائی میں میری فائٹوں پر دس میں جا لی تھی تو جب دس میں یہ فائٹ کیا ہوا جناب میں نے ابراہ میں لگیا ہوں میں فون پر فون کرنے کہاں ہیں کب پہنچے ہیں بھائی پہلوہ بیٹا ہوں میں آئے لوگوں کو بتا دھو öst بھائی ہوا یہ کہ جس بندے نے تین دن پہلے پہنچنا تھا کیا ہوجپ لیکن ہوں گائے اور اللہ خیال کرے اللہ ہوتا ہے کہ آج پہنٹ لائنے کبھی انہوں نے والا بھی نہیں کی ہمیشہ کبھو پر آتے ہیں آج کہا ہوگے اللہ بہتر جانتا ہے دو دن کے بعد جب تیسرہ دن آیا ہوگا تو کیا ہوگا پورا شہر پورے کا پورا یمن پورے کا پورا پیز پوری کی پوری شامان یاد ہے سمجھے رہا ہے یہ نمار پورا عالم اسلام انتظار میں کس انتظار میں ہے سارے کے سارے تک کوئی ڈیادا گیا ایک کوئی چاچا گیا ایک کوئی ماموں کے اس کا بابا کہا پورا عالم اسلام منتظر ہے نا اب سیم کری ایٹو میں گیا کیا تھا پورا عالم اسلام منتظر تھا لیکن تین دن تک روکے لڑکا اب سارے کھڑے ہوگے دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے کی طرح مبائل تو ہے نہیں کہ کام پر پہنچ کے ہو وہاں پر تو دورے کا پورے شہر کھڑا ہوگا گلہ گلے دور سے کامنا آتا ہوا دکھائی کے تاکہ پتہ چل جائے کہ آ رہے ہیں اور جب اوٹوں کی ٹنٹن جناب آنا آس اہاں آزیں ہونگی تو پتہ چل گیا اور باہدہ رول پر تجارت اللہ عنہ نے مجھدو کرے گا قائمات یہ ہے نا صدق جماعت کے پتہ کیمیرہ تجارتی کاملہ آتا ہے جو میں چھوڑے کر بھاڑے جاتے کیسے باستے تھے وہ تجارتی کاملے کی آواز آتی تھی نا تو پہن بھی پھک باستے تھے وہ پتہ چل گیا تھا کہ تجارتی کاملہ آیا ہے اب ظاہر کر کاملہ واپس آ رہا شہر مبتا چل گیا کہ بھئی تون بجت کیا کافہ واپس آنا تو سارے روڑ دے باہر نکلے ہو گے اور جب باہر نکلے ہوں گے تو سب سے جا کر ملے ہوں گے تو جب ملے ہوں گے تو پہلا سوال کیا کیا ہوگا باپ سے سوال کیا کیا ہوگا ماں سے سوال کیا کیا ہوگا چاچا سے سوال کیا کیا ہوگا کہ ٹیمپن کے بار صورت وہ بڑے پریشان تھے تو بریک ایٹ میوز یادتیوں کیا ہے بریک ایٹ میوز رسول افتانِ شکرال اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہے نا جن کو تو کہتا ہے صلی اللہ علاقہ یہ غیر شکی ہے تو بائی بات یہ ہے کہ چار دیواری کے لئے چھپا تو باتیں وہ کریں کہ جن کو بسی قسم کا ڈر ہوتا ہے ہمارے پاس کو ازن کرنے کے لئے بہت ہے وہ یہ ہمیں کہاں سے نہیں آئے ہم نے یہاں سے دیا ہے کہ اگر تو سچانی میں ایک سی قسم کا کوئی ڈر ہوتا تو پھر تو کہتے ہیں گھر میں بینے کر معاملے کو تیہ کرنے رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہا اگر اس میں سے کہو آؤ میدان مباحلہ میں میدان میں فیصلہ کرتے ہیں سچے کون ہیں ڈھوٹے کون ہیں ٹھیک اب میدان کے اندر فیصلہ ہوگا اور کیسے فیصلہ کروا ہے میدان کے اندر اب یہ ہے خط لکھ بلایا ہے دا مرمتوں کو جائش دیتے ہیں آج کے لیے میں یہی تک جو تو بس آگے بڑا پوکر کا لے چاہاں ہے اس پر دینا خط لکھ کے بلایا ہے بس ایک جملہ پوکر اس کے بعد سوچتا خط لکھ کے بلایا ہے خط لکھ کے بلایا ہے بہت بڑی بات ہوتا ہے کہتے ہیں میں نے خط لکھا ہے جملہ سناو گا ہم نے کوئی خط لکھا ہے کیا بائی امیٹیشن لیکن اگر کو کہا کہ میں نے خط لکھ کے بلایا ہے بھائی جائے یہ خط لکھا تھا تم نے مجھے نہیں ٹھیک ہے آج کے زمانے میں جب خط لکھا ہے رسول خدا نے خط لکھا تھا کل کو علماء نظام کو کہا آؤ اور آکر بیٹھے بات کرتے ہیں رسول خدا چاہتا تھا بہی یہ جو خط لکھانے کا معاملہ ہے کہ میں خط لکھ کے بلایا بلایا تھا نا خط لکھے گھسائی افریانی کو اور پھر اس کے بعد کیا کیا ہے رسول خدا ہے کہ امام حسین باروہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو تم نے خط نہیں لکھا دیکھا تم نے خط نہیں لکھا دیکھا تم نے خط نہیں لکھا دیکھا اسی لئے وہ ترمجان میں فاتحیہ ہیں اور یہ اس بیری کے اعلام ہیں جن کا سن 18 سال کا پھا دیکھا جب چلتی تھی لگتا ہے تو بھوڑی بڑا جملہ ہے بڑا جملہ ہے کہتے ہیں کہ شہزادی زینب نے بڑی مسلمتیں دیکھی ہیں لیکن ٹرین شکوار شکایٹی چھپ کر کے سہتی ہیں کیا تھا دیکھا شہزادی زینب لمبی فیرست ہے لیکن اوہا میں شہزادی زینب کا واقعہ ہے کہ شہزادی کی گول میں سکینہ گھٹی ہے اور ایک خاتون آکر صدقے کی خجوریں لے کر آتی ہے کہا تو یتین بچی ہے اور اسی بھی ہیں کہ ہم صدقہ ہی کھاتے پانی لے کر آتی ہے اور جب شہزادی پانی لینے لیا نا ہاتھ میں ابھی پیا نہیں تھا تو کہا کہا بچوں تو یتین بھی ہے اور اسی یتین ہے یتینوں کی اور اسیوں کی دعائیں تو ہوتی ہیں اس سے پہلے کہا کہ میں لینے دعا کر دے کہا کہ میں تین دعا کرتا دعا کر کے میں مدینہ زیارت کرنے چلی میں ایک مرد�이 شہزادی کا سب جھکا ہوا تھا شہزادی مرسل وی تو مدینہ کیا لینے چاہتی ہے کہا مدینہ میں رسول اور رسول کی اولاد میری شہزادیاں رہتی ہیں ان کی زیارت کو جانا چاہتی ہوں تو کیا کہتے شہزادی جانا کا سب جھکا ہوا تھا کہا کہ میری بتا کے جن کی زیارت کیلئے تو جانا چاہتی ہے اگر تیرے سامنے یہاں آج ہیں تو پہچان لوگے کیا تو ایک مرتبہ یہ خاتور کہتی ہے کہ حکم نہیں ہے قیدیوں کے ساتھ سخت ہی کر رہا بی بی تو کیسی باتیں کر رہی ہے تو کہتے ہیں اگر تو کہتے ہیں نہ ہو جینا تو پھر میں تجھے بتاتی شریف ذاتیوں کا تو ایسے مجموع میں نام بھی نہیں دیا جاتا ایک مرتبہ پھر بی بی نے کہا کہ اگر جن کی زیارت کو جو مدینے جانا چاہتی ہے وہ یہاں پر آجائے تو پہچان لوگی ایک مرتبہ کہتی ہے کہ ہماری شہزانیوں کو ایسے بازار میں لے کر آئے تم نہیں جانتی بی بی جن کا ذکر میں کر رہی ہوں ان میں سے جو اٹھارہ بھائی ہیں ایک کا نام عباس ہے شہزانی زیارت میں چہرہ اپھایا اور کہا دیری پھر وہ دیکھتے تیرے عباس کسا گھڑے کی گردن بی بی نے یہ بتا برداش کیا چھپ کر لی بی بی نے کوئی کوئی شکاچ نہیں کیا کوئی شکاچ نہیں کیا کہاں کہاں پر برداش کیا ہے اور شہزادی چھپ کر گئے لیکن جلدی سے کہتا ہوں ایک جلہ پر جا کر کہتے ہیں جب شہزادی مدینہ پہنچی تھی نا تو آدھی رات کو اُٹھیں ہیں جلدے قدموں کے ساتھ اور گئے ہیں اپنی ماں زہرہ کی قبر پر اور جا کر کہا کہ اممہ میں نے بہت کچھ برداش کیا تازیاں نے کھا میں شکایت نہیں کیا اممہ میں نے سکینہ کو تماشے کھاتے دیکھا ہے میں شکایت نہیں کیا اممہ ستر قدم پر میرا فائی شہیخ ہوا ہے میں نے شکایت نہیں کیا اممہ میں نے اپاس کے پاسολکلب ہو گئے اممہ میرے اکبر کے سینے پر برچی لگئے اممہ قسم کی لانچ پر گھوڑے دوڑ گئے اممہ میں نے کہیں پر شکایت نہیں کیا لیکن تو تو ماں ہے نا اممہ تجھے بتانے آئی ہوں تو بھی دربار گئی تھی میں بھی دربار سے آئی ہوں اممہ تو صحابی کے دربار گئی تھی میں شہابی کے دربار سے اممہ جب بھی تو مسافر واپس آتا ہے تو توفہ لے کے آتا ہے اممہ تیرے حسین کا کرتا رہ کر آئی ہوں اور وہ کرتا جس پر اجنے زخم لگے ہوئے تھے کمر فاطمہ پر ڈال دیا تھا کہا اممہ رات کا اندھیرہ ہے اگر ہو سکتا تو تجھے دکھا دی اممہ آج بھی فیدی کمر پر تازیان ہو کے پر شاہدے اجور کمر ہے بس ایک درہ کہنا چاہتا ہوں یہ فاطمہ تو سہرہ ہے وہ شہزابی فاطمہ تارہ سال پر سکتا اور اس دنے مطلب میں جبلہ کمر ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی کسی محلزے میں رہتی تھی اس کی جبان پیٹی کو اغواہ کرنی جاتی ہے وہ برابر والی کہتے ہیں کہ روک ہو رہی ہو کہاں میں نے جبان پیٹی اگواب ہو گئی ہے کہا چاہا میں نے اس کا بزاتی ہوں چور امام رضا کی بات کہاں نے جیسے ایک اخوہ ایسے جا کر دعا کرنی ہے تو یہ خاتون کہتے ہیں کہ امام رضا کی بارے ہمیں ذریب کو پھگڑا جیسے اس خاتون نے کہا تھا اس نے دعا کی دعا کر کے واپس ہیں تو دیکھا کہ بیٹی صحیح اس آنم کھر بیٹھی ہوئی ہے اور رو رہی ہے کہا بیٹی جو کچھ ہوا تو نہیں مانتا کچھ ہی ہوا کہا پھر تو رو کیوں رہی ہے کہیے بتا تُو نے امام رضا کو جا کر کہا کیا تھا اللہ کہیے بتا تُو نے امام رضا کو جا کر کہا کیا تھا تبی کی ماجرہ کیا ہے کہا امام رضا میرے خواب میں آئے تھے اور آ کر کہا تھا اپنی ماں سے کہنا انتہا ہمیں ایسا واسطہ نہ دینا اب بس ہی بتا امام رضا نے منع کیوں کیا تُو نے کہا کیا تھا کہا میری ہمسائی نے کہا تھا کہ جا کر کرنا یا امام الرزا آپ کو آپ کی جتا فاطمہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ ہے اللہ اللہ امام الرزا پر باتے ہیں کہ ہم سے یہ واسطہ برداشت نہیں ہوتا ہماری جنت فاطمہ تو زہرہ پر ہونے والے صلوہ سے تمام ہی آدھا جاتے ہیں امام الرزا کے سامنے کسی شخص نے کہہ دیا تھا مولا میں بازار سے آ رہا تھا ایک بوڑی خاتون کو ایک مغمور نے لات مار دی اس کی خسنیوں میں درب شروع ہو گیا کہ ایک برطل امام الرزا امام جعفر صادق نے سکرہ سکرہ اسے طرف کر کے رونا شروع کر دیا اب ساروں کی طرح رونا ہیں مولا آپ کو کیا ہو گیا آپ تو اس بوڑی خاتون کو جانتے بھی نہیں ہیں تو ایک برطل امام صادق فرماتے ہیں میں اس بوڑی خاتون کو نہیں جانتا لیکن جب تُو نے کہانا ہے کہ مامور نے پسریاں دوڑ دی تو مجھے اپنی دادی فاطمہ تزہرہ یاد آگئی کہ جو ساری زندگی جب تک زندہ رہی تو جندریاں پچانے میں نے ایام فاطمیہ ہیں اور رسول کی بیٹی کو پرسا دینا ہے فاطمہ تزہرہ کا پرسا ہے ایسی نمترم قوم بہت سی مسلمت زیان کریں شہدادی فاطمہ تزہرہ کی یہ وہ بیمی ہے کہ جب ایک مولا یہ گھر میں آئے کہا یا علی میں نے سنا مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے جانتے شہدادی شہدادی کو کیا جواب دیا کہا بیمی اگر یہ امام کا ہوتا علی برداش کر لیتا کہا مولا کیا بات ہے کہا میں سلام کرتا ہوں مدینہ والے جہاں رہی ہیں اللہ مرکہ اور یہ یہ علی و بطور ہیں یہ فاطمہ تزہرہ اور مولا کائنات ہم جب نبی دالت ہیں اور جانتے ہیں نا کہ یہی شہدادی فاطمہ تزہرہ ہیں انتنا کہ مولا جی نے کہاں تھا کہا بیمی مدینہ والے شکایت رہے کرائے تھے کہا یا علی برداشت کون سی شکایت کہا مدینہ والے کہہ رہے تھے کہ یہاں دل کو دریا کیا گیا گیا یا رات کو دریا کیا گیا گیا ہم دل کو کام نہیں کر پاتے رات کو آرام نہیں کر پڑتے ایک مرتبہ شہزادی نے جانتے ہو کیا کیا تھا صبح اٹھی ہے شہزادی اور ایک امام حسن کو ایک ہاتھ میں لیا ایک ہاتھ میں حسین کو لیا ہے اور چھکے سے چلیے کام پر بیت و حضر میں رونے کے لیے اور جا کر یہی کو کہا تھا نا بابا جانا آپ کے باروچ پر وہ مسئیبتیں نامر ہوئی ہیں اگر وہ تنوں پر نازل ہوتی تو وہ راتوں پر تبدیل ہو جاتے میں کہوں گے شہزادی وہ کونسی مسئیبتیں ہیں جو آپ پر نازل ہوئی ہیں تو ایک جملہ کہوں اس سے بڑھ کر مسئیبت کیا ہوتی شہزادی گھر میں موجود ہوئی شہزادی گھر میں موجود ہو اور بھی رسول خدا کا کفن میلہ نہ ہوا ہو اور ایک مرتبہ آئیں اور آ کر دکل باب کریں شہزادی پوچھ کے دروازہ میں آئیں اور آ کر پوچھیں کون ہو وہ کیا بات ہے وہ کہیں ہمیں ابو الحسن سے کام ہے شہزادی کہیں ابو الحسن نہیں آئیں گے ایک مرتبہ دھنکی لگائیں وہ کہیں کہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے اور شہزادی تاجت سے کہیں میں گھر میں موجود ہوں تو تم دروازے کو آگ لگا دیں گے اور وہ ایک طرح سے کہیں کہ ہاں اگر ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور پھر آسمان نے دیکھا مدینہ کی گریوں نے دیکھا کہ تروازے کو آگے لگائی گئی اور نہ فقط یہ کہ آگے لگائی گئی بلکہ ایک رلائی نے آگے پڑھ کے انہوں نے زور سے تروازے کو ضرب لگائی تروازہ ٹھوٹا اور ساتھے پا تروتیوار کے ترمیان میں پس گئی اور تروازہ شہزادی کے پہلوں میں گرا شہزادی کی آواز دلاغی زیزہ آہااااااااااااااااا جب نیز رہاؤ میرا محصر شہی ہے آج ربکول پھولا آج ربکول پھولا آج ربکول پھولا سبائلہ میں شبیل کے کوئی غب نہ دے یہ شبیل کی ماں کا غب ہے یہ شبیل کی ماں کی مصبیع بدا ہے یام فاطمی ہے رسولِ خدا کو قوسہ دے یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں فاطمہ کے در کا ملک و موت اجازت لیتا ہے اور یا رسول اللہ آکر دیکھیں حالت کیا ہوئی ہے اور جانتیوں نے صدروں کیا ہوا تھا دلتی بار میں پس گئی ہے پاکتہ بسر یہ ٹوک لی ہیں شہدادی کی شہدادی کے ہوش ہوتے کی ایک مرتبہ شہدادی کو ہوش آیا اور ایک آخری منظر ہے شہدادی کو ہوش آیا شاہدادی نے کیا دیکھا یہ دو روایت میں ایک گرد کیا اور ایک باہر کیا شہدادی کو ہوش آیا تو کیا دیکھا علی کے گردن میں رسی لال کے علی کو لے جانے لگے ہیں فاتح خیب اور خلد پر یا علیہ آپ کی خیب اور خلد پر پتہ کیا تھا یا علیہ آپ نے مرحب کی مرتبہ تو کہا تھا یا علیہ آپ کی مقابلہ تو نہیں کر سکتے نا تو مالا کی آبادہ آئے گی میں مجبور ہوں مجھ سے رسول خدا نے مجبور لیا تھا یا علی دلوانہ اتھانا علی مجبور ہے چونکہ رسول سے مجبور کیا ہوا لیکن مرتبہ شہدادی کو ہوش آیا کہا دیکھا علی کی گردن میں دردن میں جانے اور اسی ہے اور علی کو لکھانے لگے ہیں حضر داروں جانتے ہو کیا ہوا جب شہدادی نے یہ دیکھا نا تو شہدادی نے اپنے نحیف ہاتھ علی کی ابا میں ڈالے ہیں اللہ نہ کرے خدا نہ کرے کبھی دشور کے ساتھ ایسا بھی ہو بچے کھڑے دیکھ رہے ہو شہر موجود ہو اور رسول کی بیجی فاطمہ ہو اور ایک بابا میں ہاتھ ڈالا ہے فاطمہ نے کہا میں نہیں چاہتے تو مہمون حسن کو جب تو کیا ہوا ہے ایک لائی میں تازیانہ نکالا ہے میں تازیانہ کی روایت پڑھ سکتا ہوں سید ہوں میں وہ تو روایت پڑھ بھی نہیں پاؤں گا کہ جو باہر شہدادی کے ہاتھ پہ تبار نہ دستا ہے عجر حکم اللہ شہدادی کے ہاتھ پہ تازیانہ مارا ہے جب تازیانہ مارا نئیم ہاتھ ہے اٹھارہ سال کی باکمہ ہے وہ رو رو کے صحیح ہو چکی ہوئی ہے ایک برکبہ شہدادی نے ہاتھ ڈالا ہے اور اس نے تازیانہ مارا ہے شہدادی پرداشت نہیں کر پائی شہدادی کے ہاتھ سے علی کی ہوا چھوٹی ہے دامن علی چھوٹا ہے اور علی کو لے کر گئے ہیں جب علی مسجد کو پہنچے ہیں تو براہ کاریاتردے کا دو دیوار ہم رہے ہیں سلمان سے کہا سلمان مجھے نشانیہ نظر آگئی ہے مجھے لگتا ہے فاطمہ جا رہی ہے اپنے بابا کی کمر پر بابا کو گھول کے بندعا کرنے کے لئے سلمان جنتی سے جا کر کہا بابا فاطمہ علی کی ملائکہ محسن علی کی حکم حسن پر دوار لگا مجھے 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 لگا ہماری دعاوں کو مستجاہ فرما پروڑی گار ہماری ہاتھ جان کو پورا فرما پروڑی گار ہمارے گناہنے جبیرہ اس لیے ماں فرما ہمارے گناہنے جبیرہ اس لیے اس لیے اس محفوظ فرما پروڑی گار منتقل میں خون حسین اس مام زمانہ کا جلزہور فرما ہم سب کو ازارہ سے مشدہ فرما ہمارے روحیم کی مخفر فرما ہم کی کبر اپر خصوصی رحم و کرم اتا فرما ہمارے روحیم کی مزید ہمارے جبیرہ اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے کیا جو پروڑی گیرہ